بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میاں عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خود و کرم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے ویورز آج ہم ریسپی میں بنانے جا رہے ہیں چکن ٹکا بوٹی چکن ٹکا بوٹی بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کس طرح بنائی جاتی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم کو بون لیس چکن چاہیے ہوگا چھوٹے چھوٹے پیسیز میں یہ دیکھیں اس سائز میں پیسیز ہوں بون لیس لیں گے چلیے آئیے اب بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیدو بیورز سب سے پہلے ہمیں ایک برطن پرات ٹائپ برطن چاہیے ہوگا کھلا جس میں ہم اس کو چکن کو ڈال کے میرینیٹ کریں گے مسالوں کے ساتھ سب سے پہلے ہم چکن ایڈ کر دیتے ہیں پرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن میں نے ایڈ کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاؤ دہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہیں میں نے ایڈ کر دی ہے اب ہم ایڈ کر دیں گے ادھرک جو کھانے کا ایک چمچ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھرک میں نے کھانے کا ایک چمچ ایڈ کر دیا نمک ایڈ کریں گے حسبے ضرورت میں ایک ٹی کھانے کا چمچ ہوئے وہ ایک سے کم ہی ہے نمک کا لال میرچ کریں گے ایڈ ہاپ ٹی سکون ہلتی ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون کالی میرچ کا پوڈر ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ کا پوڈر ہے میرے پاس یہ بھی ہاپ ٹی سپون ایڈ کر دیں گے جیرہ یہ پوڈر ہے جیرے کا یہ بھی ہاپ ٹی سپون ایڈ کر دیتے ہیں اور اب ہم ساتھ میں ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ تھوڑا سا ہاپ ٹی سپون جی تو سب کچھ ایڈ ہو چکے آئیے اب اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں چکن کے ساتھ جی تو اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح میرینیٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح میرینیٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز چکن اچھی طرح میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے بیس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز بیس منٹ ہو چکے ہیں ہمیں میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں چلی آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز ہم نے ایک فلی مون کر لیا ہے فرائی پون لے لیا ہے اب ہم اس میں فرائی پون میں کوکنگ آئیل ایڈ کریں گے کھانے کے دو چمج بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کے دو چمج میں نے کوکنگ آئیل ایڈ کر دیا ہے آپ اس میں الاشی ایڈ کر دیتے ہیں تین عدد الاشی چھوٹی الاشی لے تین عدد وہ ایڈ کر دیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بھی بس کوکنگ آئیل جو ہے وہ اچھی طرح گرم ہو چکے اب ہم اس جو چکن ہم نے میرینیٹ کیا ہوا تھا اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو چکن ایڈ ہو چکے اب ہم اس میں ہاف کپ پانی کا ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی کو اس کو ڈام دیتے ہیں اوپر سے اس کو ایک مرتبہ مکس کر لیتے ہیں اور ڈام دیتے ہیں مکس ہو چکے اب ہمیں فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور اس کو ڈام دیتے ہیں اور اس کا پانی اچھی طرح خوش کر لیتے ہیں پانی خوشک ہونے تک ہمیں چاہ انتظار کرتے ہیں فلیم کو بلکل لو رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز ڈککن اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی یہ دیکھیں اچھی طرح خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھئے الحمدللہ الحمدللہ اب ہم اس میں کھانے کا ایک چمچ ہری مرچوں کا کٹی ہوئی ہری مرچیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایڈ کر دیتے ہیں اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں پندرہ منٹ لگے ہیں پانی خوشک ہونے میں پھل پانی اچھی طرح یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا خوشک ہو چکا ہے ہری مرچیں ایڈ ہو گئی ہیں اب ہم اس میں لیمن ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمن کا ریس ایڈ کر دیں گے لیمن کا ریس بھی ایڈ ہو ہو چکا ہے اب اس کو پھر ایک مکبہ اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں فلیم کو آپ کر دیتے ہیں جی تو تیار ہے الحمدللہ ہماری چکن تکا بوٹی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے الحمدللہ پورے گھر میں بھیلی ہوئی ہے خوشبو اس کی اس طرح کی کمال کی خوشبو آ رہی ہے چلی آئیے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور ڈش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو بھی بس تیار ہے ہمارے چکن تکا بوٹی الحمدللہ بہت مزے دار بنا ہے میں نے ٹیسٹ کیا بہت مزے کی بنی ہے آپ بھی ضرور گرمے بنائیے گا ضرور گرمے یہ ٹیسٹ کیجئے گا میں نے چکن تکا بوٹی کے اوپر گارنش کر دی ہے پاک کے پتے لے لی ہیں ان کی گارنش کر دی ہے سجاوٹ کے لیے ڈیکوریشن کے لیے بہت مزے کی ریسپی بنتی ہے آپ بھی ضرور گرمے یہ ٹیسٹ کیجئے گا ضرور اور یہ شپیشل چکن تکا بوٹی بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے جس جس کو ویڈیو پسند آئی ہو وہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے شیئر کرے اور سکرائب کرے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیلہ ایکم کو لاجم کلک کیجئے تاکہ میرا نیا آنے والا نوٹسکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی میاں عمر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی